ایک اس باری ٹکٹس میں نے خود دیئے ہیں زیادہ تر انٹریو کیا ہیں میں نے اپنی پوری کوشش کیا کہ نظریاتی لوگوں کو ٹکٹس دیئے جائیں اور اس باری زیادہ تر جو لوگ ہیں جن کو ٹکٹس ملے ہیں پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں وہ نظریہ پر کھڑے ہیں لیکن دوسرا ایک اور بھی فیکٹر ہے میں نے ایک کا مجھے میسیج آئی کہ میرے اوپر بہت پریشر ہے انہوں نے میری بزنس بند کر دی ہیں انہوں نے اب فیملی کے اوپر آگئے ہیں پتہ ہے جی آپ کی بیٹی کی یہ ادھر شادی ہوئی ہوئی ہے اس کو بھی تنگ کرنے پر آگئے ہیں تجھے میرے پر بہت پریشر ہے تو میں نے کہا پھر چھوڑ دو میں نے کہا یعنی تمہاری اگر برداشت سے باہر ہے تو چھوڑ دو وہ کہتا ہے جی اگر میں نے چھوڑا مجھے سارا جو میرا علاقہ ہے انہوں نے کہا اگر تم نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تمہیں ووٹی نہیں دیں گے سو یہ آپ سمجھنے والی بات ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس اس بات جس نے چھوڑا اس کی پولٹکس ختم اور جو جو چھوڑ کے گئے ہیں ان میں سے کئی لوگوں کو تو ہم نے ٹکٹ سے نہیں دیا تھے تو ان کو تو ویسی یعنی چھوڑنا وہ تو ڈرامے کی ہیں اور کئی جو چھوڑے ہیں ان کو ہم نے ٹکٹ سے نہیں دینا تھے لیکن جو اس وقت ٹکٹس مل چکے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں چھوڑا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کبھی پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں اس ملک کی تاریخ کا کبھی ایسا پریشر نہیں پڑا ہو کیا رہا ہے تاریخ انصاف کو توڑنے کے لیے پاکستان کے ادارے ختم ہمارے سارے اداروں کو سسٹیمیٹکل تباہ کیا جا رہا ہے ہماری جوڈیشری کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا ہے اور یہ سارا دھمکیاں دیکھ کے ڈرا کے دھمکا کے جب ہمارے پاس فائلیں آپ کی ان کو ڈرا دیا ہے ادارے جیسے میں نے کہا پولیس وہ ویسے اس کا ون پرڈ ہے جنہیں پکڑ کے تاریخ اصحاب کے لوگوں کو جو بھی ہو جدھر بھی ملے پکڑ کے اندر ڈال دو اور اس کے علاوہ جو جن اداروں نے اس پنٹ میں کرائم روکنی ہے ان کا کام لگا دیا جس طرح ایف آئیہ نیب ہے ان کا کام لگا دیا کہ صرف پارٹی کو ختم کرو تو میں اب سمجھ رہا ہوں چاہتا ہوں کہ جا کے دھر رہے ہیں یعنی چلیں میں نے جس طرح کہا کہ میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں مجھے سمجھائیں تو صحیح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے کارٹا ڈال دیا ہے تو اس کے پاس جانا کی طرح ہم نے یعنی کوئی روڈ بیک تو ہوگا نا تو میں روڈ بیک ابھی تک جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کنگز پارٹی تیار کر رہے ہیں کہ یہ جو تحریک انصاف کے جن جو بھی لوگ نکلیں گے ان کو اس پارٹی پر ڈال دیں اور پھر یہ سیٹے بڑھ جائیں گی نون لیگ پیپلز پارٹی کیونکہ نون لیگ کا تو ان کو پتا کہ گھوڑا بیٹھنے والا ہے وہ جلسے کرتے ہیں وہ لوگ ہی نہیں آتے پپلک کی ان کو سمجھ آگئی ہے کہ پپلک نون لیگ کیونکہ نون لیگ جڑی ہوئی ہے یہ سارے ظلم کے ساتھ وہ ان کو نقصان ایک تو اس کا نقصان ہو رہا ہے دوسرا جو روپیہ ہے جس طرح ہر روز روپیہ گر رہا ہے تو ملک تو تباہی کی طرف جا رہا ہے جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو مہنگائی تو ہر اب انسان کو گھر میں ایفیکٹ کر رہی ہے میڈل کلاس کو ہر تنہا دار کو ایفیکٹ کر رہی ہے منگائی تو ان کو تو پتا ہے کہ انہوں نے نا نون لیگ نے کوئی سارے ملک میں گرمنٹ بنانی ہے تو نا بنانی ہے پیپلز پارٹی نے چھوٹی پارٹیز رہ گئی ہیں تو انہوں نے ایک کینگز پارٹی مل ملا کے کوئی ایک ایک یہ لوگوں کا کٹھا کر کے کولیشن سی بنانی ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی کولیشن پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکال سکتی ہے میں جب سے گرمنٹ سے نکلاوں میں ایک بات کہا کہ جب تک ہمارے ملک میں ایک مضبوط گرمنٹ اور مضبوط گرمنٹ کیا ہوتی ہے یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے یہ مضبوط گرمنٹ نہیں ہوتی مضبوط گرمنٹ وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے جو عوام جس کے اوپر اعتماد کرتی ہے یہ لوگوں کو کٹھا کر کے اور اسٹیبلشمنٹ پیچھے کھڑی ہو جائے اور کسی کا خیال ہے کہ جو آج پاکستان کو مسئلے مسائل آگئے ہیں ہم اس پر سے نکل جائیں گے کوئی خوش فہمی میں نہ رہے ہیں کیونکہ یہ صرف ایک پپلک مینڈیٹ سے جو گرمنٹ آئے گی وہ بڑے فیصلے کرے گی وہ اس ملک میں اصلاحات کرے گی وہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرے گی اس کے بغیر پاکستان سروائیو ہی نہیں کرتا یہ میرے سے سننے یہ ملک بچے گا ہی نہیں اگر ہم نے اس ملک میں رول آف لاؤ قانون کی حکمرانی نہ قائم کی یہ جو جنگل کا قانون ہے یہ ملک کو تباہ کر رہا ہے کوئی اس وقت لوگوں کی امید ختم ہوگی ہے پاکستان سے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو پروفیشنلز ہیں جو سب سے بڑا اساس ہے ملکہ جو آپ کے پڑے لکھے لوگ ہیں جو کہ سپیشلسٹ ہیں جس طرح میں نے آپ کو کہا دس فیصد شوکت ہانم کے کنسرٹسن چھوڑ کے جا رہے ہیں دس فیصد مشکل سے ملتا ہے کینسر کے سپیشلسٹ ان کو پتا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائے ان کے دو یا تین گناہ زیادہ سیلری بل جائے گی ان کو پائے کیونکہ ڈیمانڈ ہے دنیا میں تو اس طرح ہر پروفیشنل جس کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے وہ سوچا ہے چھوڑ کے جانے کا کیونکہ اس کو امید ہی نہیں نظر آ رہی ہیں لوگ مشکل وقت برداشت کر لیتے ہیں اگر آگے ان کو امید ہو لوگ مشکل وقت برداشت کر رہے تھے کرونا کے بعد مشکل وقت آیا ہوا تھا لیکن لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ ٹھیک ہے حالات بہتر ہو رہے ہیں معاشیت اوپر جا رہی ہے ادارے فنکشن کرنے شروع کر دی ہیں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے عمران خان نے کبھی کسی جوڈیشری کے در انٹرفیر نہیں کیا نیب کو اس نے نہیں کہا کہ فلانے آدمی کے اوپر کاروائی کرو کسی ایف آئی اے کو میرا جو میں نے ایف آئی اے سنا ہو رہا ہے وہ آئی جی میرے خان میں ابھی پتہ نہیں کدھر پوسٹڈ ہیں پائی جی تھے ایک دفعہ کہو کہ میں نے کبھی کسی کے خلاف انتقامی کاروائی کا کا ہے ہمارے سارے پچانوے فیصد کیسز پرانے تھے یہ بولتے ہیں نور لیگ والے کہ ہم نے بھی بڑا سفر کیا ہے اب آپ کریں آپ کے پچانوے فیصد آپ کے اپنے دور میں بنائے گئے تھے کیسز اس آگ ڈار آپ کے دور میں بھاگا تھا نواز شریف کے بیٹے آپ کے دور میں بھاگے تھے نواز شریف کی کنویکشن پینما میں آپ کے دور میں ہوئی تھی بریم کی اور نواز شریف کی تو یہ ہمیں نہ کہیں یہ سارے کیسز پرانے آ رہے تھے آپ میرے سے این آر او مانگ رہے تھے آپ میرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے چوری کیا ہم کوئی خاص مخلوق کے علم ہمیں ماف کر دے ہم نے صرف ہمارے دور میں شباز شریف کے کیس پناتا مقصود چپڑا سی ملا سولہ عرب اور آٹھ حرب جو اس نے منی لانڈرنگ کی تھی پاپڑ والا اور ان کے نام پہ اور چینی والا کے نام پہ انہوں نے پیسے بلائے تھے اس کے علاوہ ہم نے ہمارے کوئی کیسز نہیں تھے ہم آنگوئنگ کیسز تھے اور ہم نے کبھی کسی سے ظلم نہیں کیا ہم نے کبھی عورتوں کو نہیں اٹھایا ہم نے کبھی گھروں کے اندر نہیں گھس کے دروازے توڑ کے اور ساری گھر تباہ کیا ہم نے کبھی لوگوں کو کارپونوں کو اس طرح کے جلوں میں نہیں ڈالا کسی پر تشدد نہیں کیا پوچھیں کسی سے ایک آدمی بتائیں کہ ہم نے تشدد کیا مریم نے جا کے اٹیک کر دیا نیپ آفس کو پتھر مارے انہوں نے بتائیں کتنے لوگوں کو اپنے انڈی ٹیرزم کورٹ پر پڑھا یہ کیا 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 مریم کپر کوئی کیس ہوئے تو یہ ہمیں نہ کہو کہ جناب آپ کے پر یہ گزری یہ کبھی کسی پارٹی کی تاریخ میں پاکستان میں نہیں گزری یہ پارٹی کو کبھی ایک ختم کرنے کی کوشش ہے جو پوری پوری طرح سارے سٹیٹ کے ادارے لگے ہوئے ہیں اس پارٹی کو ختم کرنے کے لئے لیکن پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی کیونکہ پارٹی لوگوں کے دلوں میں چلی جاتی ہے اس کا آپ کچھ کاری نہیں زکتے ہیں